شنہ زبان خدیم بھا شاؤں سے اس کا تعلق ہے جو انڈو ایرڈین زبانوں کے ذائچے سے تعلق رکھتی ہے اور ایرڈین زبانوں کی ایک شاک ہے اس زبان کے بولنے والے گلگت خاص میں بھی ہیں یہاں رہتے ہیں اور افغانستان سے لے کر مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان اور چترال کے کچھ علاقوں میں کچھ سو میں یہ زبان بولی جاتی ہے اور لگ بگ 20-25 لاکھ لوگ شنہ زبان بولتے ہیں ہمارے ایسے سٹوڈنٹس جو اس وقت ڈون میں پڑھتے ہیں یا ملک سے باہر ہیں وہ کئی بندے ایسے شوز میں ہمارے ساتھ ملاقات ہوتی ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی میزوک کو کسی سندھی کے سامنے پنجابی کے سامنے یا کسی اور فارنرز کے سامنے اپنے سونگ سنانا ہمیں شروم آتا تھا لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری میزوک ہماری شنہ میں جو سونگ سا آئے وہ پنجابی بھی سنتے ہیں سندھی بھی سنتے ہیں بلوچی بھی سنتے ہیں پٹان بھی سنتے ہیں اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ اپنی زبان کو اپنی میزوک کو اپنے انسٹرومنٹ کو گلگت بلتستان سے ہم باہر لکے جائیں اس کے لئے جانے کے لئے یہ ایک ترتیب ہی ہے فیوجن ہی ایک زمانہ یہ ہوتا تھا یہاں پہ ہم ریکارڈ کر دیتے تھے وہ کیسٹس کے ذریعے ہمارا سونگ سبکتے تھے اس کے بعد سیڈیس آئی اب داریک جو بھی ہمارا سونگ آتا ہے وہ سوشل میڈیا ہو یا انٹرنیٹ کے طرح ہم اس کو ریلیس کرتے ہیں اسلام نصر نظم خاکے انشائجے مزامین اور رپوتاج سارے آپ کو ملیں گے ہمارے جی بی کے حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ وہ قائدے سے پانچویں جماعت تک پڑھنے والے بچوں کے لئے شنہ زبان میں کچھ کتابیں لکھیں تو اس سلسلے میں حلقہ اربابزو کام کر رہا ہے اور شنہ قائدہ فائنل ہوگا اس کے بعد اس کو سکولوں میں رائش کریں گے تو میرا خیال ہے کہ مرنے سے کچھ کچھ تو بچ جائے گی